ہماری خوبصورت شکلیں بنائی ہے اور ہر چیز کو بہترین اور اچھے انداز سے بنایا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ اکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ہماری صورتیں بنائی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں وہی نظیر و بشیر اور سراج منیر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کی اولاد اور بلن قدر و مقدر و منزلت صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرما اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نے کی ہے اور اس کے اطاعت سے ہی قدر و منزلت بڑھتی ہے اسی کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم بھی دیا ہے اور فرمایا ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے حمد و صلات کے بعد مسلمانوں انسان کے بنائی ہوئے تصویر کشی کے جدید آلات خطرات اور تاثیر کے لحاظے خطرناک ہیں جن سے حال اور ماضی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور جب چاہیں اسے دوبارہ اصلی حالت میں دیکھ اور سن سکتے ہیں احادیث میں انسان ہو یا کوئی اور ہر ذری روح کی تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے تصاویر کو مٹانے کا حق اور مسکرین پر لعنت کی گئی ہے اسی طرح قیامت کے روز سخترین عذاب بھی انہی کو ملے گا چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخترین عذاب مسورین ہی کو دیا جائے گا بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہر مسور کو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جاندار پیدا کیا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے ابو حیاج اصدی کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں اسی مہم پر روانہ نہ کروں جس پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا تھا جب سب تصاویر کو مٹا دینا اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دینا امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے ابو جہائفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے گونڈنے والی اور گنوانے والی اور مصور پر لانت کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے مفتیان اعدام اور فقہ اکرام کے یہاں تصویر کے خلاف تصویر کے بارے میں مختلف تفصیلات ہیں کہ کون سی قسم اس میں داخل ہوتی ہے اور کون سی داخل نہیں ہوتی لیکن سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ تصاویر کو حقوق و حدود معاشرتی اقدار آداب و حکام کو پامال کرنے کے لیے استعمال کرنا حرام ہے چنانچہ تصاویر کو گھٹیا اور غلط مقاصد کیلئے استعمال کرنا کسی صورت میں اخلاقیات اور امانتداری سے تعلق نہیں رکھتا اور ایک کام سنگین ترین جرم ہے جس کا اتقاب گھٹیا خبیز خائن اور بے مروت لوگ ہی کرتے ہیں اسی زمن میں گنتی تصاویر اور ویڈیو کلپس کی ترویز جو نشر اشارت سامل ہے ایسی خفیہ کمرکمی کیمروں کے ذریعہ اجازت کے بغیر کسی کی ویڈیو بنانا بنا کر انٹرنیٹ پر بے عزتی شہرت کو ٹھےس پہنچانے یا کسی حراسہ کسی کو حراسہ کرنے کے لئے نشر کرنا بھی اسی میں شامل ہے بیعین ہی کسی کا مزاق اڑانا کسی کو زلیل کرنا یا کسی ملک نسل پیشہ لباس جسمانی وضع لہجہ یا خاندان کے ساتھ خاندان کے ساکھ کو ٹھوکر لگانا بھی اسی کا حصہ ہے یا پھر یویڈیو یا آئیڈیو کلیفز کے ذریعے منافرت عنصریت دشمنی کو ہوا دینا اور معاشرے میں جاہلوں والی قبائلی منافرت کا بیج بونا بھی ان لوگوں کا حدف ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح گل گبارہ اور ملکی امن و سانتی کو دو دعوں پر لانے کا مقصد بھی اسی زمن میں آتا ہے تصویر کشی کی قبیح ترین صورت خواتین اور ناجوان لڑکیوں کی شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر کی جانے والی فوٹوگرافی ہے جنہیں دیکھ کر آنکھیں اپنا شکار کرتی ہے اور ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے اور یہ بات اللہ کی قسم بہت ہی بری اور دل جنانے والی ہے بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین اور ناجوان لڑکیاں اپنی تصاویر سہیلیوں کو بھیجتے بھی خیال نہیں کرتی بلکہ بساوقات سرپرست کی اجازت کے بغیر ہی منگیتر کو بھی بھیج دیتے ہیں جو کہ ہر بنت ہوا کی عفت پاک دامنی عزت شرف سے متصادم ہے یہ کم کم عقل غافل اور سادہ لوح لڑکیاں ہی کرتی ہیں کچھ بدبخت لوگ خود اپنے خیر اخلاقی ویڈیو بنا کر نشر کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا لیکن اس نے خود گناہ کو خود گناہ کو بینقاب کر دیا ہے ان سب سے بڑھ کر اب تو مردے مریض اور شریح حدود یا تازیری سزا پانے والے مجرم لوگ بھی تصویر کشی اور تشہیر سے محفوظ نہیں رہتے کیسا عجیب فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے دل ٹیڑے عقل مان اور پورے کے پورے معاشرے دگماغا گئے ہیں زلط آمیز فصاویر کو نشر کرنے والو تم نے بری چیزوں کو نشر کیا ہے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور زمین پر فتنہ پروری میں مبتلا ہو گئے ہو اگر تم نے توبہ نہ کی تو محلق سزا پانے کے لئے تیار رہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائی ہوئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی اسے آجز کر سکتا ہے انقریب تو اسے تیرا رب براہ راست مخاطب ہوگا کوئی ترجمان دریاں درمیان میں نہ آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سب کارستانیوں کے بارے میں پوچھے گا اس وقت کیا جواب دوگے کیا حضر پیش کروگے ابن دقیق العید کہتے ہیں میں کوئی بھی بات یا کام کروں تو اللہ کے سامنے اس کے بارے میں جواب بھی تیار کرتا ہوں اے فرش تشاویر اور ویڈیو نشر کرنے والے تمہارے اس کو دیکھنے والے اس فتنے میں پڑھنے والے تفسرہ کرنے والے آگے نشر کرنے والے ہر شخص کو گناہ اٹھانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا اور جو کچھ یہ افترہ کرتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق اس سے ضرور باز پرس ہوگی اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں گے اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے دیکھو کیسا پورا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے گا ابو حرار علیہ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس شخص نے کسی گناہ کی دعوت دی وہ اپنا گناہ بھی اٹھائے گا اور جس نے اس کی دعوت پر گناہ کیا اس کا بھی گناہ بھی اٹھائے گا اور دونوں میں سے کسی کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا امام مسلم رحم اللہ نے اس کی روایت کی ہے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والے نیکی کے بھی زائے نہیں کی جاتی اور گناہ بھولے نہیں جاتے بھول نہیں سکتے جو چاہو سو کرو لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہی گلاس پینا پڑے گا جو تم نے بھرا تھا اس لئے جو بھیجو گے وہی کٹو گے کوئی بھی ہاتھ ہو اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور ہر ظالم کا ہر ظالم کا تکرہ اپنے سے بڑے ظالم سے ہو کر رہتا ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ شرکس لوگ ہی شکست کھردہ ہوں گے اور باغی لوگوں کا انجام تباہی و بربادی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی مسلمان کی عیب جو ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیب جو ہی کرتا ہے اور جس کی عیب جو ہی اللہ فرمائے اسے ضرور رسوا کرے گا چاہے اپنے گھر کونے اور گھٹرے میں ہی چھپا ہوا ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر غلط کاری چھوڑ دے گناہوں کی بخشش مانگ اپنے خطاؤں پر آسو بہا اور موت کے وقت سے پہلے پہلے کچھ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے اے اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما اے اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما اے اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما اور ہمیں مرنے سے قبل توبہ نصیب فرما یا سمیعو یا قریبو یا مجیب الدعوات میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں تم بھی بخشش مانگو سچی بات بخشش مانگنا سچی بات ہے مانگنے والے ہی کامیاب ہوں گے اور توبہ کرنے والے فائدے میں رہیں گے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کیونکہ ہر خیر اسی کے جانب سے ہے اور ہر فضل کا وہی ماخذ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتعور اکیلہ ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ ان پر آل و صحابہ اکرام پر دھیر و رحمت ناصل فرمان حمد و سنات کے بعد مسلمانوں ذکر حکیم میں ہے اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے بن جاؤ مسلمانوں والدین اسادزہ تعلیمی ادارے صحافی ام اکرام علماء اکرام خطبہ اور قانون نافذ کرنے والے اور تفتیشی ادارے پر یہ بہت بڑی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ عزت عبرو دینی و اخلاقی اقدار اور معاشرتی امن و امان قائم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو علم و آگاہی سے روشناز کریں اللہ تعالی ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا حق ادا کیا یا ضائع کیا خیر الورا نبی رحمت پر بار بار درود و سلام بھیجو جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالی اس کے بدلے میں دس رحمتیں بھیجے گا شاعر کہتا ہے کہ ساری مخلوقات کے لئے رحمت اور رحیم بنا کر آپ کو بھیجا گیا چنانچہ تم سب آپ پر درود و سلام پڑھو اے اللہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد پر رحمت و سلام بھیج اے اللہ سنت پر عمل پیرات چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی تمام صحابہ اکرام تمام تابعین ایدام اور تبا تابعین کے ساتھ ساتھ اپنے احسان اور سخاوت کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرمائے اللہ اسلام مسلمانوں کو غلب آتا فرمائے اے اللہ اسلام مسلمانوں غلب آتا فرمائے اللہ شرق اور مشرقین کو ظلیل و رسوہ فرمائے اللہ دشمنان دین کو تباہ و برباد فرمائے اللہ ملک حرمین شریفین کا امن شان و شوقت استقرار ہمیں سا برقرار رکھ اے اللہ سارے اسلامی مالک کا شان و شوقت برقرار رکھ اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ عمال کرنے کی توفیق دے اللہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں اسلام مسلمانوں کے لئے بھلائی ہو اللہ مہنگائی بیماریاں سود زنا زلزلے بہران ظاہر و مخفی فتنے سب ہم سے دور کر دے اللہ ہمارے ملک سے خاص کر اور تمام مسلم مالک سے بھی دور کر دے یا رب العالمین اللہ تانو تشنی تعون وبائی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ جا انمال اہل و عیال کے بارے میں آزمائش تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ فلسطین شام برما اور دیگر تمام علاقوں میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما حامی و ناصر بن جا یا رب العالمین اے اللہ فوت شدگان پر رحم فرما مریضوں کو شفایاب فرما مسئبتوں میں فسرے فسرے افراد کو عافیت دے قائدیوں کو رہائی نصیب فرما اور ظلم کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے دعاوں کو شرف قبولی سے نماز یا سمی ہو یا قریب ہو یا مجیب